سر حق کے احتجاج کی ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ محسین نگوی صاحب جیسے ہم نے ذکر کیا بریک سے پہلے کہ وہ اپیل کر رہے ہیں ایک طرح سے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ بھئی آپ کہا ہے نا کہ بھئی آپ اس میں اس پہ کوئی ایسی الجن کی بات ہونی نہیں چاہیے گنڈا پور ساتھ کی بھی انہیں تعریف کی ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کا مفاد ہم سب کو عزیز ہیں بے شک سر لیکن لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو وقتی سیاست ہے نا اس میں کیا ہوگا مکسیموم آپ تھوڑی بہت آہ نارے بادی کر لیں گے دھما چوکری میں چاہ لیں گے کوئی ایسا ایک بدتمیزی جو ہے وہ کا مکنی سر سنیں ذرا فیصل بابڈا صاحب کس طرح اشارہ کرنا چھوٹی سے ایسی کوئی توفانی ٹائپ ہو جائے گی چھوٹی سے وہ تو سر کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں وہ تو سازش کی بات کر رہے ہیں سنیں ذرا فیصل بابڈا صاحب جائے کیا فرما رہے ہیں بنا کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے لیکن ہم ڈی چوک پر ہی آئیں گے ہم کیوں آئیں گے تاکہ کنفرنٹریشن ہو آپ نے اندر پلان کیا ہوئے کہ بندوں نے مرنا ہے مارنا ہے ایک پیادہ ہے گنڈا کوئی اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے آپ پنجابی اور پتھان کی لڑائی کرانا کی باتیں کر رہے ہیں اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھری بھی یہ سوچ لی ہے کہ آپ نے یہی سیاست کر لی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے ریزلٹ بھی سامنے آہ ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر ہم کھڑے میں پاپٹر صاحب کے اپنی جگہ جذبات ہیں مگر دیکھیں ہم تو بار بار ہم تو یہی عرض کریں گے اپنے کریں گے اپنے بھائیوں سے گنڈا پور صاحب ہوں گوھر صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں کہ اپنے غور کریں لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ لیڈرشپ نتیجہ پیدا کرتی ہے اگر لیڈر نتیجہ پیدا نہ کر سکے تو اس کو اس کا اس کو بڑا لیڈر نہیں سمجھتے جو لیڈروں نے جنہوں نے نتیجہ پیدا کیے ہیں تحریکیں چلائی ہیں مقاصد حاصل کیے ہیں تو یہ جو ایک وقتی عبال ہوتا ہے کہ ہم یہ ایک دن احتجاج نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا تو صبر سے حوصلے سے استقامت سے کام کریں اور پاکستان کا جو مفاد ہے وہ اس کو عزیز رکھیں آج سر جو پریس کانفرنس کی اس میں علی رزوی صاحب بھی موجود تھے تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو پکڑا ہے جن کے پاس ڈنڈے وہ کیلوں لگے سارے یعنی پلاننگ جو ہے نا وہ یہ تھی کہ کسی بھی نہ کسی طریقے سے انڈریسٹ ہو اور وہ بھی ایسے موقع پہ کہ جب یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے دیکھیں پولس اپنی باتیں کرتی رہتی ہے پولس کا اپنا ورجن ہوتا ہے جو پولس کا نشانہ بنتے ہیں وہ اپنی ورجن کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اس بکھیڑے میں پڑتے نہیں ہیں کہ پولس کا کہہ رہی ہے اس کا نشانہ بننے والے کیا کہہ رہے ہیں ہم تو ایک حصولی بات کر رہے ہیں ہم اور ہمارے خاص صاحب جو ہیں جو ہمیں بڑے عزیز ہیں بڑا ایک تعلق ہے ان سے اور اندر ہیں جیل میں ہیں وہ دل دکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے ہم اور لیکن یہ ہے کہ ہم سب کو یہ آپ دیکھیں ہم نے ملاشیہ ملاشیہ جو ہے دیکھا آپ نے کیا کیا حشر ہے وہاں کیسے انور ابراہیم کیا صلوق ہوا ہاں جی اس طرح کتنی جیلیں برداشت کرنی کیسے کیسے بہہودہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے سے پھر پھر وہ اوبر کے سامنے آئے ہیں تو یہ سیاست ہے پاکستان جو ہے مجھے تو ملاشیہ کے حالات پڑھ کر پاکستان کے بارے میں کچھ بڑا مطمئن ہو گئے ہیں کبھی تو ہم بہت آگے ہیں بہت آگے ہیں یا پیچھے ہیں اس معاملے میں اس معاملے میں پیچھے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ دیروبہ ہمارے کاش ایسا نہ ہوتا اور کاش ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ ایک ڈگر پہ اور ایک پٹری پہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے کاش ہم ایک دوسرے کو تسلیم کر لیتے ایک دوسرے اس کے دات بیٹھتے سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے کی طاقت بنتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ایک دوسرے کے لیے راستہ بناتے کیا ہے اقتدار کیا ہے آنی جانی چیز ہے کبیک کہاں ہیں بڑے بڑے نامی گرامی ہم نے دیکھا ایوب خان کو دیکھا ہم نے یایہ خان کو دیکھا ہم نے جنرل زیولہ کو دیکھا ذرفکارلی بھٹو کو دیکھا کہاں ہیں آج ہم تو یہ یہ قومیں جو ہوتی ہیں اور ملک جو ہوتے ہیں ان کا وہ وہ قائم رہنے کے لیے ہوتے ہیں تو انسان جو ہیں وہ تو فانی ہیں سر لیڈر آپ نے جیسے بھی کہا آخری بس منٹ ہے مانا کہ معاملہ فہمی بھی تو ہوتی ہے نا لیڈر میں اب ہم نے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے دیکھا کہ ان سے خاص رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ جگہ لے جو بھی ہے لیکن اس دفعہ مختلف کیوں ہیں کیا وہ چینل بلکل یعنی بند یا بانی بیٹی سننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے آپ تو اپنے چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے چینل کو کیا کریں کیونکہ وہ چینل پر آکے اپیل کر رہے ہیں محسین نقوی صاحب لیکن بہت بہت کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے پتھر رکھنا پڑتا ہے سینے پہ بادوقات اور راستہ بنانا پڑتا ہے اور یہ جو یہ جو سیاست ہے نا یہ جذبات کا کھیل نہیں ہے یہ اس سے کچھ مختلف چیزیں سات اکتوبر سر آنے والی ہے لازٹ ورڈ کے آج ہم وہ ملک نقل ہم نے گاندی جی کا گاندی جی کا یوم پیدائش بھی تھا اور عالمی یوم تشدد بھی تھا اور ایک سو پچپن دنیا میں اقوام متحدہ نے یوم عدم تشدد کے نام سے ان کا دن منایا گاندی جی کا فلسفہ کیا تھا عدم تشدد کا اپنے اوپر سختی برداشت کرو مگر اتھیار نہیں اٹھانا گولی نہیں کٹھانی بندوق نہیں اٹھانی گولی نہیں چلانی اور اپنا اپنا پور عظم رہنا ہے پور عمل طریقے سے دنیا کو تبدیل کرنا ہے چلے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے سو کر کے دکھایا کر کے دکھایا اگر وہ تشدد کا راستہ اپنا لیتے تو اسی میں خرچ ہو جائے